اسلام علیکم آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل بی ایس انگلیش آج کی ویڈیو میں ہم آئرلینڈ کے سب سے فیمس پوئیٹ شیمہ سینی کے بارے میں بات کریں گے شیمہ سینی موجودہ امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈنٹ کے بھی فیوریٹ پوئیٹ ہیں انہیں 1995 میں لٹریچر میں نوبل پرائز ملا انہیں اپنی لائف میں 19 میجر پرائزز ملے 2013 میں ان کی ڈیتھ کے بعد لندن کے ایک نیوز پیپر دا انڈیپینڈن نے انہیں غالباً دنیا کا سب سے مشہور شہر کا ہے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا تاکہ آپ کو شیمہ سینی کے بائیگرافی اچھے سے سمجھا سکے شیمہ سینی آئرلینڈ کے ایک پوئیٹ پلے رائٹ پرفیسر اور ٹرانسلیٹر تھے ٹرانسلیٹر سے مراجیہ ہے کہ یہ ڈیفرنٹ لینگویجز کی بکس کو انگلیش لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے 1995 میں انہیں لٹریچر میں نوبل پرائز ملا امریکہ کے پوئیٹ ٹرابٹ لوول نے انہیں ڈیو بی جیسٹ کے بعد آئرلینڈ کا سب سے امپورٹنٹ پوئیٹ کہا ہے 2013 میں ان کی ڈیتھ کے بعد لندن کے ایک نیوز پیپر دینڈیپینڈٹ نے انہیں غالباً دنیا کا سب سے مشہور شہر کہا ہے ان کا کمپلیٹ نیم شیمس جسٹن ہینی تھا یہ کیتھورک کرسچین ریلیجن سے بلانگ کرتے تھے یہ 13 اپریل 1939 کو تیمنیرن کیسٹل ڈانسن کے قریب نوردن آئرلینڈ میں پیدا ہوئے اور ان کی ڈیتھ 30 اگز 2013 کو پلیک روک ڈبلن آئرلینڈ میں ہوئی جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس وقت ان کی ایج 74 جیس تھی ان کے فادر کا نیم پیٹرک ہینی تھا یہ ایک ایسان تھے اور مویشیوں کی خرید و فروخت کا کام بھی کرتے تھے ان کی مدر کا نیم مارگریٹ کیتھلین میکان تھا ہینی نے اپنے بچپن میں اینہ اورش پرائمری سکول کو اٹینڈ کیا 12 یئز کی ایج میں انہوں نے سکولرشپ جیتی اور ان کا ایڈمیشن ایک رومن کیتھولک بورڈنگ سکول اسٹی کولمز کالیج میں ہوا یہ کالیج ڈیری میں واقع تھا اسٹی کولم میں سٹیڈی کے دوران ہینی کے چھوٹے بائیک سٹوفر کی چار سال کی ایج میں روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی 1957 میں شیمہ سینڈی نے کوئنز یونیورسٹی بیلفاسٹ میں انگلیش لینگویج انڈ لیٹریچر پڑھنے سٹارٹ کیا کوئنز یونیورسٹی میں سٹیڈی کے دوران ان کو تیڈیوز کی پویم کولیکشن لوپرکل ملی اس کولیکشن کو دیکھ کر ان کی اوصلہ افضائی ہوئی کہ وہ بھی پویٹری لکھ سکیں 1961 میں انہوں نے اپنی کریجویشن کمپلیٹ کی اس کے بعد انہوں نے ٹیچر سیٹیفیکیٹ کے لیے اسٹی جوسف ٹیچر ٹریننگ کالیج بیلفاسٹ میں بھی پڑھایا ٹیچنگ سیٹیفیکیٹ لینے کے بعد انہوں نے اسٹی تھومس کینڈی اٹرمیڈیئٹ سکول میں بھی پڑھانا سٹارٹ کیا 1963 میں شیمت سینی نے اسٹی جوسف کالیج میں لیکچرز دینا سٹارٹ کیے اور بعد میں کوئنز یونیورسٹی کے انگلیش لیکچرر بن گئے 1962 میں ان کی ملاقات میری ڈیولن سے اسٹی جوسف کالیج میں ہوئی 1965 میں دونوں کی شادی ہو گئی نومبر 1965 میں انہوں نے اپنی فرسٹ بوک 11 پویمز کوئنز یونیورسٹی فیسٹیبل کے لیے پبلش کروائی شیمت سینی نے 1966 میں اپنا فرسٹ میجر والیم آف پویٹری فیمز پبلشنگ ہاؤس فیبر اینڈ فیبر سے پبلش کروایا جس کا نیم ڈیتھ آف آ نیچرلس تھا اس کولیکشن کو بہت اپریسیشن آسل ہوئی اور اس کولیکشن کو کئی اوارڈز بھی ملے جن میں گریگری اوارڈ فور ینگ رائٹرز اور جوفر فیبر پرائیس شامل ہیں 1966 میں انہیں کوئنز یونیورسٹی بیلفاسٹ میں موڈرن انگلیش لیٹریچر کا لیکچرر اپوائنٹ کیا گیا 1966 میں ان کا پہلا بیٹا مایکل اور 1968 میں ان کا دوسرا بیٹا کرسٹوفر پیدا ہوا 1968 میں انہوں نے مایکل لانگلے کے ساتھ مل کر ایک ریڈنگ ٹور کیا اس ٹور کو روم ٹو رائم کا نام دیا گیا ہے اس ٹور سے ان کو دوسرے پویٹس کے بارے میں بھی جاننے کا موقع ملا 1969 میں انہوں نے اپنا سیکنڈ میجر پویٹری والیم دور انٹو دہ ڈارک پبلش کروایا 1970 میں انہوں نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں ایز ای وزٹنگ پروفیسر ان انگلیش کے طور پر کام کیا 1972 میں انہوں نے بیلفاسٹ میں ٹیچنگ کو چھوڑا اور وکلو آئرلینڈ میں شفٹ ہو گئے اور اپنی رائٹنگز کو مکمل وقت انہیں سٹارٹ کیا 1975 میں انہوں نے اپنی میجر تھارڈ پویٹری کولیکشن پبلش کروای جس کے نیم ونٹرنگ آؤٹ تھا 1975 میں انہوں نے اپنا اگلا پویٹری والیم لکھا جس کے نیم نور تھا 1976 میں یہ کیریز فورٹ کولیج ڈبلن کے ہیڈ آف انگلیش ہو پوائنٹ ہوئے 1976 میں یہ اپنی فیملی کے ساتھ سنڈی ماؤنٹ شفٹ ہو گئے 1979 میں انہوں نے اپنی پویٹری کولیکشن فیلڈ ورک پبلش کروای 1980 میں ان کی سیلیکٹڈ پویمز 1965 to 1975 اور سیلیکٹڈ پروز 1968 to 1978 پبلش ہوئے 1981 میں شیمہ سینی نے یونائٹڈ سٹیٹس ٹیول کیا اور یونیورسٹی آف آورڈ میں ویزٹنگ پروفیسر ہے 1982 میں انہیں کوئنس یونیورسٹی اور فورڈم یونیورسٹی کی طرف سے اعزازی ڈکٹریٹ کی ڈگریز بھی ملی آٹم 1984 میں ان کی مدر مارگریٹ کی ڈیتھ ہوئی 1985 میں شیمہ سینی نے ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی ریکویسٹ پر ایک پویم لکھی جس کا نیم فرامتی ریپبلک آف کونسائنس تھا 1986 میں انہیں بیٹس کولیج کی طرف سے ڈاکٹر آف لیٹرز کی اعزازی ڈگریز ملی اسی سال اکتوبر میں ان کے فادر پیٹرک کی بھی ڈیتھ ہوئی 1989 میں ہینی کو یونیورسٹی آف آکس فورڈ نے پروفیسر آف پویٹری اپوائنٹ کیا یہ پوسٹ انہوں نے پانچ سال کے لیے 1994 تک سمع لی 1991 میں انہوں نے کور والیوم آف پویٹری سینگ تھنگز پبلش کروائی 1991 میں یہ روائل سوسائٹی آف لیٹرچر کے اعزازی فیلو سلیکٹ ہوئی 1993 میں انہیں ڈیکنسن کولیج اوارڈ ملا 1995 میں انہیں لیٹرچر میں نوبل پرائز ملا 1996 میں انہوں نے اپنی پویٹری کولیکشن دھا سپیرٹ لیول پبلش کروائی 1996 میں ان کی اس کولیکشن کو ویٹ پریٹ بوک آف دے یئر کا اوارڈ بھی ملا شیمہ سینی کو 1996 میں روائل آئریش اکیڈمی کا میمبر الیکٹ کیا گیا 1998 میں انہیں ٹرنیٹی کولیج ڈبلین کا اعزازی فیلو بنا دیا گیا 2002 میں نے روڈز یونیورسٹی کی اعزازی ڈکٹریٹ کی ڈگری سے نوازا گیا 2003 میں کوئنز یونیورسٹی بلفاسٹ میں شیمہ سینی سینٹر فار پویٹری کو اوپن کیا گیا اگست 2006 میں ہینی کو سٹوک آیا لیکن یہ ٹھیک ہو گئے 2006 میں ان کی پویٹری کولیکشن ڈسٹک اینڈ سرکل پبلش ہوئی 2006 میں اس کولیکشن کو ٹی ای سیلیٹ پرائز بھی ملا 2010 میں ہینی نے اپنی پویٹری کولیکشن کا باروہ ایڈیشن پبلش کروایا جس کا نیم ہیومن چین تھا اسی پویٹری کولیکشن کی وجہ سے انہیں فارورڈ پویٹری پرائز بھی ملا دسمبر 2011 میں انہوں نے اپنے پرسنل لٹریری نوٹس نیشنل لیبریری آف آئرلینڈ کو ڈونیٹ کیے جون 2012 میں انہیں گریفن ٹرسٹ فار ایکسیلنس ان پویٹریز لائف ٹائم ریکنیشن اوارڈ بھی ملا اسی اوارڈ کے عزاز بھی انہوں نے سپیچ بھی کی 30 اگست 2013 کو بلیک روک کلینک ڈبلن میں ان کی ڈیتھ ہوئی ان کی آخری رسومات 2 سپتمبر 2013 کو ڈونی بروک ڈبلن میں اتا کی گئیں انہیں اپنے آبائی گاؤں بیلہ گائے میں دفنایا گیا ان کی آخری رسومات کو آر ٹی اے ٹیلی ویجین ریڈیو اور ویف سائٹ کے ذریعے پوری دنیا میں برائے راز دکھایا گیا شیمہ سینی کی مین پویٹری کلیکشنز کی بات کریں تو ان کی پویٹری کلیکشن ڈیتھ آف آنیچرلیسٹ 1966 میں پبلش ہوئی ڈور انٹو دا ڈاڈاک 1969 میں پبلش ہوئی ونٹرنگ آوٹ 1972 میں پبلش ہوئی نورت 1975 میں پبلش ہوئی فیلڈ ورک 1979 میں پبلش ہوئی سٹیشن آئیس لینڈ 1984 میں پبلش ہوئی سینگ تینگز 1991 میں پبلش ہوئی دہ سپیرٹ لیول 1996 میں پبلش ہوئی الیکٹر لیٹ 2001 میں پبلش ہوئی دیسٹک انڈ سرکر 2006 میں پبلش ہوئی اور ہیومن چین 2010 میں پبلش ہوئی انہوں نے اپنی لائف میں صرف دو پلیز لکھے انہوں نے اپنا پلیز دکیور ایڈ دا ٹروی 1990 اور دا بریل ایڈ تھی بس 2004 میں پبلش کروایا اب ان کی پروز کولیکشن کو ڈسکس کرتے ہیں 1980 میں ان کی سیلیکٹڈ پروز 1968 تو 1978 پبلش ہوئی 1988 میں ان کی پروز دا گورنمنٹ آف دا ٹنگ پبلش ہوئی 1995 میں ان کی پروز کولیکشن دا ریڈریس آف پویٹری پبلش ہوئی انہوں نے اپنی لائف میں کئی ورکس کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کیا انہوں نے اپنے ٹرانسلیشن ورکس سوینے اسٹر کو 1993 میں سوینے اس فلائٹ کو 1992 میں لیمٹس 1995 میں بیو وولف آ نیو ورس ٹرانسلیشن 1999 میں اور اینی ایڈ بوک سیکس 2016 میں پبلش کروایا شیمہ سینی کو اپنی لائف میں 19 میجر پرائزز اور ایوارڈز ملے انہیں 1966 میں ایرک گریگری ایوارڈ ملا 1968 میں نے جوفر فیبر میموریل پرائز ملا 1975 میں نے ای ایم فوسٹر پرائز ملا 1995 میں نے لیٹریچر میں نوبل پرائز ملا 2000 میں نے امریکن فلسوفیکل سوسائٹی میں لیکٹ کیے گیا 2004 میں نے کینون ریویو اوارڈ فور لیٹری اچیمہٹ ملا 2005 میں نے آئرش پین اوارڈ ملا 2006 میں نے تی ایسیلیٹ پرائز ملا 2009 میں نے دیویٹ کوان پرائز ملا 2011 میں نے باب ہیوز لائف ٹائم اچیمہٹ اوارڈ ملا اور 2012 میں نے گریفن پویٹری پرائز لائف ٹائم ریکگریشن اوارڈ بھی ملا آئی ہوپ آپ کو شیمہ سینی کی بائیگرافی اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس فیڈیو میں اللہ حافظ